اتر پردیس یہ ایک نام سنتے ہی آپ کے دماغ میں کیسی ایمیج بن رہی ہے ایسی 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 یا پھر ایسی اگر کچھ ٹائم پہلے میں یہ سوال آپ سے پوچھتا تو ساید آپ کا سوچنا صحیح تھا لیکن آج یوپی پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے یعنی ایسا ایسا اور ایسا ہو گیا ہے کچھ سالوں میں یوپی میں کافی چینجز آ گئے ہیں سٹڈی، انڈسٹری، انفرائیسٹیکچر، پابلک ٹرانسپورٹ اور ہیلتھ سسٹم پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے جہاں ایک ٹائم پر یوپی میں سرکار کا کم اور گنڈے بہوگلیوں کا ساسن ہوا کرتا تھا اب وہ لگ بگ پوری طرح سے چینج ہو گیا ہے اور کسی بھی دیش اور راجے کی یہ سبھی چیزیں تب بدلتی ہیں جب وہاں پر ایک اچھی گورمنٹ کا ساسن ہو یوپی میں دو جات سترے میں بی جی پی کی سرکار آنے کے بعد یوپی میں گنڈا راج ہوا کرتا تھا وہاں اب پولیس اور سرکار کا ساسن چلتا ہے لیکن یوگی جی نے اس کو کس طرح سے چینج کیا اور اتر پردیس میں پہلے کے مقابلے کتنا بدل آب آیا ہے یہ ساری چیزیں آپ اس ویڈیو میں جانیں گے اس لیے ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اور ہاں اگر ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب بھی کر دینا چلیے ویڈیو کی شروعات کرتے ہیں اور یہ بات سچ ہے کہ جب سے یوگی یوپی کے سیم بنے ہیں تب سے ان مافیاؤں کا دن کا چین اور راتوں کی میم آدھر نی مکہ منتری جی کے آنے کے بعد یوگی جی مہارا جی کے آنے کے بعد اتر پردیس کو دنگا مکت پردیس بنانے کا کام کیا لفناو ہو یا پھر میرے یوگی کی پولیس اور بیٹھاسن کا میرہسن ایکشن نون سٹاپ جن اتر پردیس جو پوپولیشن وائز انڈیا کا پہلا سٹیٹ ہے ایک ٹائم تھا جب یوپی پوپولیشن میں ہی نہیں بلکہ کرائم میں بھی نمبر ون تھا لاؤ اینڈ آرڈرز کی کوئی ویلیو نہیں تھی یہاں پر گنڈے اور مافیا راج کرتے تھے اور کچھ جگہوں پر تو رات کو عورت اور بچے بہار بھی نہیں نکل سکتے تھے لیکن یوگی آدھتنات کی گورمنٹ آنے کے بعد ان سبھی چیزوں میں کافی بدلاب دیکھا گیا ہے اتر پردیس کا ڈیولپمنٹ وہاں کی سرکار کی کلیر ہیڈ ایڈ سٹرونگ اور لانگ ٹرن تھنکنگ کا نتیجہ ہے دیکھئے کوئی بھی دیس ہو یا راجے ہو اس کے ڈیولپمنٹ کے لیے جرور ہی ہوتا ہے کہ وہاں پر بہار سے پیس آنا چاہیے مطلب ویدیشن ویس فورن انویسٹمنٹ ہونا چاہیے جو کرائم کے چلتے پہلے یوپی میں نویڈا اور گازی آباد تک سیمیت تھا وہ پورے اتر پردیس میں ہو رہا ہے اب یہ حال ہی میں ہوئے یوپی میں ایک گلوول انویسٹر سمیٹ میں یوگی جی نے بتایا کہ یوپی کو لگ بگ 33,55,000 کروڑ روپے کا انویسٹمنٹ پروپوزل ملا ہے انویسٹرز کہتے ہیں کہ یوگی جی کی سرکار آنے کے بعد جہاں انہیں پہلے اپنے کام کروانے کے لیے پیسہ دینا پڑتا تھا وہیں اب سرکار خود انہیں انسینٹیو کے روپ میں مدد کر رہی ہے 2018 میں ہوئے ایم او یو کے بعد برجر پینٹ ہندستان یونی لیور پیپسی کو سیمسنگ جیسی کمپنیاں اپنے پروڈکٹس بنانے کے لیے یوپی میں یونٹ کھول رہی ہیں اسٹیٹ کو اور زیادہ ترقی کے راستے پر لے جانے کے لیے سرکار نے ایجوکیشن ہیلتھ لوین آرڈر انفرائیسٹرکچر میں کافی قدراب کیا جہاں پرانے ٹائم پر اتر پردیش کی سڑکیں گڑھوں کے لیے پر ستی وہاں اب سرکار ایکسپریز بیز کا نرمان کر رہی ہے انٹر سٹیٹ کنیکٹیوٹی کے لیے روڈز کو فول لائن کر دیے گیا ہے اور انٹر سٹی کنیکٹیوٹی کے لیے سہروں میں میٹرو نیٹورک کو ایکسپینڈ کیا جارہا ہے گورنمنٹ یوپی کے بارے سہروں میں میٹرو پر کام کرے گی اور سرکار اس پر اپرکس اٹھائیسو کروڑ روپے انویسٹ کرے گی اسے لوگوں کا ٹرائیولنگ ٹائم بچے گا لوگوں کے پاس سوبدان جلدی سے پہنچیں گے اور بزنیسز کو کافی فائدہ ہوگا اس کے علاوہ اسٹیٹ گورنمنٹ ائرپورٹ پر بھی کافی دیان دے رہی ہے جہاں پہلے دو ہی مین ائرپورٹ ہوا کرتے تھے وہاں اب نو ہو گئے ہیں جو ائرپورٹ پہلے 20 سے 25 روٹس کے ہوئے کرتے تھے وہاں اب وہ 75 سے 80 روٹ کے ہو گئے ہیں ہر چھوٹے سے چھوٹے سہر کو ائرپورٹ سے جوڑا جا رہا ہے انفیٹ ایودہ میں تو ایک فل سکیل مریادہ پرسطم سری رام انٹرنیشنل ائرپورٹ بنایا گیا ہے جو لگ بک دسمبر 2013 تک چالو ہو جائے گا یوگی آدھتنات کا یوپی کی اکانومی کو ون ٹریلین ڈاللر کی اکانومی بنانے کا پلان ہے اس کے لئے انہوں نے اتر پردیس میں ٹیوریزم کو بڑاوا دیا ہے انہوں نے ہندوز میں ریلیجیس پلیسز کو ڈبلپ کیا ہے اور ان کو کنیکٹ کرنے کے لئے الگ سے چھے ایکس پریزویز کا نرمان کیا ہے اور اسٹیٹ گورنمنٹ نے دسمبر 2020 میں ایک دیپارٹمنٹ آف ریلیجیس افیٹس بنایا جس کا مین موٹیو ہے اتر پردیس میں ریلیجیس پلیسز کو ڈبلپ کرنا اور یوپی کو ایک ٹیوریزم حب بنانا جس سے باہر کے لوگ یوپی میں آئیں اور وہاں سے بھی ایک 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 ایکونومی جنریٹ کی جا سکے جیسے ایودہ میں رام مندر کمپلیکس بنایا جا رہا ہے اور وارانہ سی میں کاسی ویسونات ٹیمپل کوریڈور بنایا گیا ہے اس کے ساتھ تھی مطرہ چترکوٹ وندیہ چل اور گورکپور جیسی بہت سی سائٹس میں کافی ڈبلپمنٹ دیکھا گیا ہے اسے لوگوں کا اٹریکشن ان پلیسز کی طرف بڑھے گا اور اتر پردیس میں ٹیورز میں بڑھے گا جو وہاں کی ایکونومی کو بیٹر کرنے میں ہیلپ کرے گا بڑے بڑے بزنیسز کے کارن آرچ سبھی جگہ پر چھوٹے اور مدیم برگیے ادھوگوں کو نیگلیکٹ کیا جا رہا ہے اسی لئے اتر پردیس نے سن 2018 میں ون ڈسٹرکٹ ون پروڈکٹ کی اسکیم لانچ کی اس سے اتر پردیس کے چھوٹے اور مدیم ادھوگوں کو اور سیلف ایمپلویمنٹ کو انکریز کیا جائے گا اس اسکیم کا مطلب یہ ہے کہ اتر پردیس میں جو بھی جلا ہے اور وہ جس پروڈکٹ کیلئے فیمس ہے وہاں پر سرکار اس پروڈکٹ کے اسمال بزنیسز کو لون دے کر ہیلپ کرے گی اور وہاں پر کام کرنے والوں کو آگے بڑھائی گی ایک ریپورٹ کے انصار اس اسکیم کے تحت لگبک پانچ لاکھ لوگوں کو روزگار مل چکا ہے اور ان بزنیسز سے لگبک 89,000 کروڑ روپے سے ادھت کا ایکسپورٹ اتر پردیس سے کیا جا چکا ہے اب اگر کرائیم کی بات کریں تو جہاں پہلے اتر پردیس میں گھنڈ آراز ہوا کرتا تھا وہیں اب لوگ قانون کو ماننے لگے ہیں یوں کہ گورنمنٹ نے ان گھنڈوں اور بھاہولیوں کو یا تو اریسٹ کیا ہے یا پھر پولس پر اٹیک کرنے والوں کا انکاؤنٹر کیا ہے سرکار اب ان مافیاز کے اگنسٹ جیرو ٹولرینس کی پولیسی کو اپنا رہی ہے مطلب کوئی بھی بیکتی جو اپرادی ہے اس کو کٹھور سے کٹھور سجا دی جائے گی گورنمنٹ پولس کا پوری طرح سے ساتھ دے رہی ہے تاکہ پولس ان گھنڈوں مافیا اور اپرادیوں پر ایکسن لے سکے اب میں آپ کو اتر پردیس کے لاؤ این آرڈر کے کوئی چارٹ دکھاتا ہوں 2020 تک کے جو انسی آر بھی یعنی نیشنل کرائیم ویکارڈز بیورو کے دوارہ پبلیس کیے گئے ہیں جیسے یہ ہیں 2017 سے 2020 تک کے مردر کیسز یہ ریپ کیسز یہ کیڈنیپنگ اور یہ دنگوں کے آکڑے ہیں اور بھی ایسے چارٹس ہیں جو آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں حالانکہ انسی آر بھی کی ریپورٹ یہاں پر دنگوں کے کیسز کو دکھاتی ہے لیکن یوگی جی کا کہنا ہے کہ پچھلے چھ سالوں میں یوپی میں ایک بھی دنگا نہیں ہوا ہے لیکن 17 سے 23 آ گیا ہے ایک بھی دنگا یوپی کے اندر نہیں ہے اس دوران بڑے بڑے ایونٹ یوپی کے اندر ہوئے الیکشن بھی ہوئے کہیں کوئی دنگا نہیں ہوا انسی آر بھی کی ایک اور ریپورٹ آئی ہے 2022 میں جس کے سروے میں یہ ہے بتایا گیا ہے کہ 2021 میں یوپی میں کمیونل وائلنس کا کیول ایک ہی کے سامنے آیا ہے اور کریمینلز کو سجا دینے کے محاملے میں اتر پردیس 61% کے ساتھ بھارت میں ابھی بھی نمبر ون پر ہے پچھلے سالوں میں یوپی میں تیٹکل انسیڈنس میں کمی آئی ہے کریم ریٹ میں بھی صدار ہو رہا ہے اپراد نیانترن کو لے کر اسٹیٹ گورنمنٹ کی اسپسٹ نیتی ورنیردیسوں کے انوروپ پولیس کام کر رہی ہے محلیوں کے خلاف کریم ریٹ کم ہو گیا ہے اور اتر پردیس بھہموکت پردیس بن گیا ہے law and order جو گنڈا راج ہے وہ کیا کم ہوا ہے کہ اور بڑھ گیا ہے دوستو یہ سبھی چیزیں یوگی آدھتنات کی سٹرانگ ڈیٹرمنٹ اور لانگ ٹرم تھنکنگ کا نتیجہ اس کی وجہ سے آج تر پردیس اتنا بدل گیا ہے تو آج کیلئے بس اتنا ہی ویڈیو کیسی لگی کمنٹ کر کے ضرور بتانا اور ہاں ان ویڈیوز کو بنانے میں ہمیں کافی محنت لگتی ہے اس لئے آپ سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جاتے جاتے چینل کو سبسکرائب ضرور کر دینا ویڈیو کو یہاں تک دیکھنے کے لئے دھنیواد میں ملتا ہوں پھر آپ سے کسی اگلے ویڈیو میں